پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا آج دوسرا روز مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر بحث جاری وزیر خارجہ شاہم مہد قریشی بھی چندہ سے وطن باپس پہنچ گئے وزیر خارجہ مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر قومی سلامتی کمیٹی کا آج اہم اجلاس طلب عالی سبل اور اسکری قیادت اجلاس میں شرکت کرے گی مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے پر غور ہوگا وزیر اعظم کا دورہ آزاد کشمیر اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی اہید محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کو فون کیا دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی وزیر اعظم اور سعودی ولی اہید میں خطے کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا مقبوضہ کشمیر کی موجودہ حیثیت تبدیل کرنے سے گریز کرنا چاہیے چین کا مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بھارت سردی معاملات پر ہوشمندی کا مزہرہ کرے بھارت ایسے عمل سے باز رہے جو سردی امور کو مشکل بنا دیں ترجمان نداخ کو مرکز کا حصہ بنانے کا فیصلہ ناقابل قبول کرا دے دیا اقوام متحدامی پاکستانی مندوب ڈاکٹر ملیحا لوڈی کی صدر سلامتی کاؤنسل سے ملاقات مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدام بارے آگاہ کیا گیا آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے سے خطے کو لاحق خطرات سے بھی آگاہ کیا پنجاب کے وقلہ کا کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی بھارت کے کشمیر کو ہڑپنے کے خلاف پنجاب آر کانسل کی آج ہڑتال بھارتی زاریت کے خلاف ریلیا نکالی جا رہی ہیں مضمتی قرار دادیں بھی منظور کی جائیں گی بھارتی اقدام کے خلاف دیرہ بکٹی میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے بھارت مخالف ریلی میں سیکڑو افراد کی شرکت مقبوضہ کشمیر پر قبضے کے لیے بھارت کا اقدام کالے قانون کے خلاف بھارت میں ہی آن لائن دستخطی مہم بھی شروع مہم پر اب تک لاکھوں افراد دستخط کر چکے مہم میں لوگوں نے آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے بھارتی فیصلے کی مضمت کی لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے جلد تل ہو گیا پشابر میں بھی رات بھر بادر برستے رہے گجناوالا سرگودہ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی رمجم کراچی میں بھی بادروں کے دیرے شہر کے مختلف علاقوں میں بھوندہ باندھی کا امکان سلام پاکستان 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید میں ہوں ابوزر موظم اور میں ہوں علی عارف آپ ہماری لائف سٹیمنگ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایسٹی پر سبسکرائب کیجئے ہیڈلنز آپ نے جانے کی بلٹن کا باقاعدہ آخاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کے بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پورا کوچنگ سٹار فارق کر دیا گیا ہے چیرمن پی سی بی کا ہیڈ کوچ مکی آرثر بیٹنگ کوچ گرانٹ فلار بولنگ کوچ ازر محمود اور ٹرینر گرانٹ لڈن کے کانٹریکٹ میں توسی نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے جب بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اب توسی نہیں ہوگی ایسا آرمانی نے کرکٹ کمیٹی کی طرف سے پیش کی گئی سفارشات منظور کر لی ہیں تو کوچنگ سٹار فارق لیکن کفتان کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں ہوا بڑے فیصلے لیکن کر لیا گئے کوچنگ سٹار فارق کر دیا گیا چیرمن پی سی بی کا ہیڈ کوچ مکی آرثر اور ساتھ ساتھ بیٹنگ کوچ گرانٹ فلار بورنگ کوچ ازر محمود اور ٹرینر گرانٹ لڈن کے کانٹریکٹ میں توسی نہ کرنے کا فیصلہ محمود ریاض سے مزید بات کرتے ہیں محمود بڑے فیصلے کر لے گئے کیا تفصیل سامنے آئی یہ بلکل بہت بڑے فیصلے کیا گیا ہے جیسے کہ میڈیا پر یہ حبر بھی چل رہی تھے کہ کوچ مکی آرثر کے معاہدے کی تجدیر ہو جائے گی اور وہ سینڈل جو کمیٹی دی اس میں بھی بیٹھ رہے تھے لیکن ایسا سب کچھ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے اندرونی ذرائع سے بات ہوئی تھی کہ وسیم اکرم اور دیگر لوگ جو تھے کرکٹ کمیٹی میں انہوں نے سخت ترین تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ جو ورڈ کپ کے اندر پائیستان ٹیم کی پپورنمنس رہی ہے اور جس طریقے سے جو کوچ مکی آرثر ہے وہ سرپراز کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے تو کرکٹ کمیٹی کے تمام جو ارکان تھے وہ بلکل بھی متفق نہیں تھے کہ ان کا جو اس کے فیصلے کے اندر توسیح کی جائے یہی وجہ ہے کہ کرکٹ کمیٹی نے متفقہ طور پر یہ فیصلے کیے جو کہ جس کے اوپر جو مہر جو لگائی احسان مانی صاحب نے جس میں مکی آرثر بیٹنگ کوچ جو گرانٹ فلاور بولنگ کوچ ازر محمود اور ٹیلیس جو ہیں گرانٹ روڈن ان سب کے کانٹیکٹ میں توسیح نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا دوسری طرف مکی آرثر بہت زیادہ خود سے اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے ان کو ایکسینشن دی جائے انہوں نے انگلینڈ میں جو ایمڈی پی سی بی تھے وسیم خان ان سے بھی ملاقات کی اور وہ پاکستان بھی ہے جبکہ رپورٹ جو تھے ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جو غیر ملکی کوچ ہوتے تھے وہ ای میل بھی جمع کرا دیا کرتے تھے لیکن ان کی بہت زیادہ کوشش دی اور جیسے کہ پاکستان کی روایت رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس بار کرا فال جو ہے وہ پاکستانی کوچ کے نام نکلے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمود ریاض آپ نے اپڈیٹ کیا ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے مشترکہ اجلاس اس وقت جاری ہے اور راجہ زفر الحق اظہار خیال کر رہے ہیں پروچ کرنا چاہیے تھا اور وہ کشمیریوں کے جہاں پیلٹ گنز لگی ہوئی ہیں لوگوں کو یہ نپام بم جو استعمال کیے گئے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پر لوگوں کے جسم جلے ہوئے ہیں وہاں ان کی حالت خراب ہے لیکن انہیں علاج کے لیے کوئی سہولت حکومت کہاں دے گی وہ حکومت جو ان کے زندہ رہنے کے حق کو چھین رہی ہے وہ ان کے لیے کیا کرے گی اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بین اقوامی تنظیموں کو اس میں انبال کریں اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جائیں تو اس طرح نہ جائیں جیسے ریکل ڈک کے معاملے میں ہم گئے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے میں نے یہ بھی سنا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ اور میرے ریکویسٹ ہوگی کیونکہ ہمارے پاس لیسٹ کافی ہے تو جتنا مختصر ہو سکے میرے بانی ہوگی تاکہ ہم سب کو جو ان اکومیڈیٹ کر سکے ہندوستان نے جو ایکشنز لیے ہیں وہ کل بھی پرائیم منسٹر صاحب نے واضح کیا کس آئیڈیالوجی کے تحت نرندر موڈی کی حکومت یہ ایکشن لے رہی ہے بڑا ذکر ہوتا ہے روگ گورنمنٹ کا روگ سٹیٹ کا ان ممالک کو کہا جاتا ہے یا ان حکومتوں کو جو اپنی بین الاقوامی کمیٹمنٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں جو اپنی آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں اور وہ ممالک جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں خاص طور پر ایسی ٹیریٹریز میں جو انڈر اوکیوپیشن ہو تو اگر آپ یہ ڈسکرپشن لے لیں تو یہ ہندوستان کی گورنمنٹ وائلیٹ ہکومت کہلائی جا سکتی ہے جو انہوں نے ایکشن لیے ہیں کشمیر پہ اور جو لائن آف کنٹرول کے اوپر انہوں نے کلسٹر بومز استعمال کی ہیں تو میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے پاکستانی قوم کو اب واضح طور پہ ہندوستان کی حکومت کو روگ حکومت کہلانا بنتا ہے دوسرا میں یہ پہلے سب سے پہلے کچھ تھوڑا سا ہندوستان کا ریکارڈ ہمیں دیکھنا چاہیے ہندوستان نائنٹین فورٹی ایٹ میں کشمیر کا ایشو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے گیا وہ لے کے گیا چیپٹر چھے کے نیچے تو ہندوستان نے خود سب سے پہلے ریکنائز کیا کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے انڈر چیپٹر سیکس وہ گیا ریکنائزنگ جو چیپٹر سیکس ہے وہ ہے پیسفل ریزولیوشن آف ڈسپیوٹس امانگس میمبر سٹیٹس تو ہندوستان نے سب سے پہلے خود یون کو چاہیے کہ حل کرے تو جب ہندوستان نے یہ ریکنائز کیا نائنٹین فورٹی ایٹ میں کہ یہ ایک بینرل اقوامی ڈسپیوٹ ہے تو ہندوستان نے جو اب کیا ہے کشمیر کا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو تبدیل کرنے کا ان لیگلی یہ ایک کرمنل ایکٹ بنتا ہے کیوں یہ کرمنل ایکٹ بنتا ہے کیونکہ فارک جنیوہ کنونشن میں سیکشن تھری آرٹیکل فورٹی نائن میں کوئی ملک جو ایک ٹیریٹری پہ اوکیوپیشن کر رہا ہو وہ اس کی ڈیموگریفی نہیں بدل سکتا اس کا سٹیٹس نہیں بدل سکتا اگر وہ بدلے گا اکارڈنگ ٹو ڈا فارڈ جنیوہ کنونشن یہ وار کرائم کہلائے جائے گا تو ہندوستان نے ایک وار کرائم کمٹ کیا ہے یہ ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ پوری دنیا کو بتائیں کہ ہندوستان نے انٹرنیشنلی ریکگنائز وار کرائم کمٹ کیا ہے پہلی تو یہ بات ہے اس کے علاوہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولیوشن کی دھجیاں اڑائی ہیں ہندوستان نے جدھر کشمیر ریکگنائز ہے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کی حیثیت